فرض نماز کی اقامت کے وقت مقتدی کو کب کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر میں دھسانگ آتے تو تجھ میرے مغرب پہلے گا تو بھائیو اس میں دو موقف امت میں اس وقت چل رہے ہیں ایک ہے اہلِ حدیث اور دیوبان کا موقف کہ وہ تکبیر کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ مکبر شروع کرتا ہے بلکہ کئی تو پہلے ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہیں بریلوی اور اہلِ تشہیو وہ قد قامت السلاح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں حیال الفلا ختم ہوا ساتھ ہی قد قامت السلاح کے اوپر قد قامت السلاح بے شک نماز کھڑا ہوا چاہتی ہے یا کھڑی ہو چکی ہے یعنی کہ یہ آپ ماضی قریب کیسی ہے تو بھائیو ازان اقامت اور اس سے لیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں اس میں میں دو گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر پچاس کے انوان سے جس میں میں نے ازان اور اقامت سے لیٹڈ کئی مسائل ازان کے الفاظ کیا ہیں ازان سے پہلے درود کا مسئلہ ازان کی دعا اکیری کا اقامت اور دوری اقامت اسی طریقے سے السلاح و خیر و منع نوم کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے شروع کروا ہے یہ ابو دعود نسائی میں موجود ہے آپ سے زمین خود تعلیم فرمایا ہے سلاح و خیر و منع نوم چھوٹے ہو کور مار دے ہو در جو اللہ کرو اس طریقے سے جمعہ کی دوسری ازان کا مسئلہ بخاری سے میں نے بیان کیا کہ یہ جمعہ کی دوسری ازان مسجد میں نہیں ہوتی تھی یہ دوسری نہیں یہ ایک ازان ہوتی تھی پیرلل میں بزار میں ہوتی تھی صحیح بخاری میں موجود ہے جو آج کل سپیکر سے معاملہ حل ہو جاتا ہے آپ دوسری ازان مسجد میں تو پہلے بھی اللہ کا بھی ہوئی ہے نہ حضرت عثمان نے مسجد میں شروع کروائی وہ بزار میں ہوتی تھی اگر آپ نے دو دن ہی ضرور دیں مزار میں نے مسجد میں ایک یہ ہوگی یہ سارے مسئلے میں نے اس وقت بتایا تھے مسئلہ نمبر پچاس اہل سنت پار ڈاٹ کام پہ لیکن وہ جیسے ہی لیکٹر ختم ہوا اس وقت قاسم بھئی مجھے یاد ہے انہوں نہیں مجھے کھڑے ہوگئے کامتہ مسئلہ تو صحیح نہیں ہے تو مجھے اس دن سے بہت زیادہ یعنی میرے دل میں قلق تھا کہ میں اس کو رپارڈنگ میں لے آؤں اس کے بعد کسی نے گاریاں نکالنی ہے اختلاف کرنا ضرور کرے اس کا اتحاق ہے تو انشاءاللہ آج یہ میں ایشو بھی کلیر کروں گا اللہ تعالیٰ سے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زندگی میں موقع دیا کہ یہ میں ادھار اتارنے جا رہا ہوں اقامت والے ایشو کے اوپر تاکہ یہ مجھے جو گلد تھا اور قلق تھا یہ دور اس حوالے سے ہو جائے اور سب سے پہلے میں جو ہے وہ غصہ تھنڈا کرنے کے لیے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دور حاضر میں عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام حافظ شیخ زبین لیزی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 حجری انہوں نے الحدیث رسالہ 85 نمبر جون 2011 جماد الثانی جماد الثانیا اصل لفظ یہ ہے 1432 حجری جون 2011 میں 85 نمبر جو ان کا رسالہ میکزین نکلتا تھا الحدیث اس میں اقامت والا ایشو لکھ دیا ہے اور میں اسی کی تائید کرنے لگا ہوں دلائل کے ساتھ اندابان کرنی اور انہوں نے صحیح موقف لکھ دیا اور مجھے بڑی صحیح نا یاد ہے جب یہ رسالہ مجھے میں نے پڑھا نا تو اثر کی نواز کے بعد میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کیا میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے کیا لکھ دیا یہ تو بریلوی اور شیعہ کا موقف ٹھیک ہے کہ قدقامت اسلام کے پر کھڑا ہونا چاہیے تو شیخ صاحب بڑا رہا یہ تو کہتے ہیں کھلکھرا گیا سے کہتے ہیں یہ لی بھئی ہاکگال پہ پہ رہی ہے جو میں نے لکھ دی ہے اچھا تو یہ میرے پاس امانت تھی کہ یہ میری الحمدللہ ان سے خود بات ہوئی تھی اس رسالے کو پڑھنے کے فورم بات جون دوہزار گیارہ میں اچھا اب دو آپشن ہیں ایک تو آپشن یہ ہے کہ امام مسجد ابھی مسجد میں نہیں آیا اپنے حجرے میں آیا اور ٹائم ہوا اور آپ نے اقامت شروع کر دی تو اس وقت جب تک امام مسجد میں نہ آ جائے اقامت کے بعد بھی نمازی بیٹھے رہیں گے امام کی آنے کا انتظار کریں گے امام آئے گا تو کھڑے ہوں گے یہ بخاری و مسلم ہے میں بتا بھی دیتا ہوں اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ مسجد میں امام پہلے سے ہی موجود ہے کوئی تیسرا اپشن تو ہوئی نہیں سکتا تیسرا ہی ہو سکتا ہے روانی طور پہ موجود ہے جسمانی نہیں موجود پہلے سے پائیزی مندگ ہو نہیں اچھا تو دو اپشن ہیں امام مسجد مسجد میں موجود ہے اور اب کس وقت کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کھڑے ہوں گے ادقامت اس صلاح کے اوپر صفحے کب سیدھی ہوں گی وہ بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ اقامت مکمل ہونے کے بعد آپ صفحے سیدھی کریں جنہوں پیڑ ہو جانے نہیں رہی لوگ صاف نہیں سیدھی کریں گے صفحے سیدھی کروانا تو ہے ہی اقامت کے بعد ہے تو آپ پہلے سیدھی کر کے کیا لے رہے ہیں ادقامت اس صلاح کے اوپر کھڑے ہوں گے اب میں آپ کو دلائم بھی دے دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے بخاری میں 637 اور 638 مسلم میں 1365 1366 اور مشکات میں 685 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک کہ مجھے ہجرے سے باہر آیا ہوا نہ دیکھ لو سکون اختیار کیا کرو یعنی اقامت ہو جاتی تھی بعض اقامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو نماز کی ٹائمنگ اس طرح گھڑی کی نہیں تھی یہ گھڑی کی ٹائمنگ بھی جائز ہے اجماع ہوا ہے امت کا یہ بھی اجماع کی ایک مثال ہے اب جب نماز ہو گیا ہے تو مطلب ٹائم ہو گیا ہے اس وقت امام کو چاہیے کہ وہ ٹائم پہ آ جائے بعض امام کہتے ہیں جی وہ امام کے انتظار کرنے کی اور روزانہ ہی وہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بات غلط ہے کبھی ایک بار لیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے امام کے انتظار کریں پاس آٹھ منٹ کرنا چاہیے لیکن جس امام میں روٹین میں رائی ہے کہ جانگوز کے لیٹ نکل رہے ہیں کہ لوگ میرا انتظار کرنے تو وہ بھی غلط ہے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرمائے حکامت مکمل ہو تو تب بھی آپ نہ کھڑے ہوا کرو جب تک میں آنا جاؤں اچھا یہی حدیث سے جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو بانوے نمبر اس میں امام ترمزی رحمہ اللہ اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور پھر کومیٹس کرتے ہیں میں ورڈ بھی ورڈ پڑھنے لگا ہوں امام ترمزی جامعہ ترمزی پانچ سو بانوے نمبر کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث کے کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں صحابہ میں اہل علم کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکرو سمجھتے تھے بعض اہل علم کا موقف ہے کہ جب امام مسجد میں ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے تو لوگ اس وقت کھڑے ہوں جبکہ اقامت کہنے والا قد قامت السلاح پر پہنچے اور یہی عبداللہ ابن مبارک المتبفہ 181 ہجری جو کہ امام ابو علیفہ کے شاگرد ہیں اور یہ دو امام ایسے ہیں جن پر کسی نے ایک جرہ کا کلمہ بھی نہیں بولا امام مسلم اور امام عبداللہ ابن مبارک یہ اتنے اُلُلْعَظم آئمہِ اردیس میں سے ہیں اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی یہ دادا استاد ہیں امام بخاری کے دادا استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک تو ان کا کول امام ترمزی کہتے ہیں اور وہ پوری سنب بھی امام ترمزی نے پھر جامع ترمزی کے اینڈ پر نقل بھی کی اس کی کہ ان کا بھی کول ہے کہ قدقامت اس صلاح کے اوپر کھڑا ہوا جائے یہی عدیس جو بخاری کی چھ سو اٹیس تھی اس میں امام ابن حجر اسکلانی فضول باری میں المتوفہ 852 ہجری جن کو سب مانتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ دیکھیں یہ امام ابن حجر اسکلانی نے لکھا ہے فضول باری میں صحیح بخاری کی شرح جو اہل عدیس جس کو کوٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اقامت جب مکمل ہوگی تب ہی کھڑا ہوا جائے اینڈ پر اچھا اور مسائل احمد جو احمد بن حمل کے جو فتوے ہیں اور امام اسحار کے فتوے اس میں شپے ہوئے ہیں دونوں احمد کا موقف جلد ایک صفحہ 127 پر موجود ہے کہ امام آمد بن حمل اور امام اسحار بن راہ ہوئی کہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں ان دونوں سے حدیثیں لیے ہیں امام بخاری نے وہ دونوں جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قد قامت اسلاح کے اوپر کھڑا ہوا جائے امام ریبہ رحمه اللہ کی طرف جتنی منصوب کتابیں ہیں جو ان کی فقہ کی منصوب کتابیں ہیں ان تمامیں بھی لکھا ہے کہ حیاء للفلام قد قامت اسلاح پر کھڑا ہوا جائے اچھا امام مالک نے المہتہ امام مالک میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں میرے خیال میں اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے جو جلدی کھڑا ہو سکتا ہے وہ جلدی کھڑا ہو جائے جو لیٹ کھڑا ہو سکتا ہے وہ لیٹ کھڑا ہو جائے یعنی وہ بھی یہ بازی مانتے ہیں کہ تقیبیر کے ساتھ کھڑے ہو باقی سارے آئمہ ایک طرف ہیں یہ بھی ذرا سی گجائے نکالتے ہیں جس کی مردی وہ قدقامت السلاح پہ کھڑا ہو کوئی پہلے کھڑا ہو اس میں کوئی سختی نہیں ہے لیکن باقی سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں قدقامت السلاح تو یہ الحمدللہ قدقامت السلاح والا ایشو جو ہے یہ بلکل اسٹیبلش ہے تو اب وہ بھی حدیث سننے جو صحیح بخاری میں انٹرنیسٹ نمبری کے مطابق سات سو انیس نمبر ہے صحیح مسلم میں نائن سیون نائن اور مشکات میں دس سو چیاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے مکمل ہونے کے بعد صفحے دروز کرواتے تھے یہ جو بہانہ لیتے ہیں نا دیوبندی اور ایل حدیثی اس طرف نہیں پھر لوگ سیدھا کر دے وہ پائی تو سیدھے کروانے ہی نہیں ہو ساب تو سیدھے کروانی ہی اس طرح اور اس میں جماعت المسلمین والے میں نے دیکھا ہے اتمام کرتے ہیں اب اللہ کرے کہ وہ قدقامت السلاح والی بھی جماعت المسلمین والے سننے شروع کر رہو قدقامت السلاح سے پہلے نہ کھڑے ہو قدقامت السلاح پر کھڑے ہو اس کے بعد آپ اس کے بعد اس کو سیدھے کروانے اقامت مکمل ہونے کے بعد سافسیدھی کریں بخاری اور مسلم کے میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حوالہ دے دیا تو میں اب ایل حدیث کو خصوصاً میں دعوت فکر دوں گا کہ یہ اپنے تین کام سیدھے کر لیں اس حوالے سے بیسے تو بہت کام ہے یہ کہتے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں جی وہ ایل حدیث میں وہ حق کے قریب ہے مجھے افسر کہتے ہیں قریب کیوں بول دیو قریب اسی بول دے پائی اے ویچ پلی رکھی ہوئی یہ نہ چھوٹی جی سکتے کریں سورہ فاتحہ کے لئے سکتے ہونے چاہیے رکوع سے پہلے امام کے سکتوں میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے شیخ زبیر صاحب نے تو عزیلہ کام میں کتنے فتوے اس کے اوپر لکھے ہیں کہ یار یہی طریقہ ہے اور خود بھی سکتے کرتے تھے میرے پیچھے وہ نماز پڑھی میں نے بھی ان کے پیچھے پڑھی وہ سکتے کیا کرتے تھے دوسرا یہ والا معاملہ قد قامت اس صلاح کا شروع کرمائے یہ تو جماعت المسلمین والے بھی شروع کرمائے اور اعلیدیس بھی شروع کرمائے اور تیسرا جو ہے دعا قنوط جو ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھے جو صحیح بخاری میں بازے موجود ہے کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوط کی دعا جو ہے وہ وطر کے اندر رکوع کے بار پڑھ جاتا ہے جھوٹا ایک ہزار دو نمر حدیث ہے صحیح بخاری میں میں نے نماز وطر پر پورا لیکچر دے دیا مسئلہ نمبر ایک سو تیس تو یہ الحمدللہ کلیر ہو گیا